وزیراعظم نواز شریف نے کوہاٹ میں تین ارہ بسی کروڑ روپے کے گیس فرامی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا کہتے ہیں کہ اصل تبدیلی حاملہ رہے ہیں ترقی کا سفر اپوزیشن کی سیاست ختم کر دے گا کوہاٹ میں جدید ہسپتال اور ویمن یونیورسٹی کیمپس سمیت کئی ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان راولپنڈی اور اسلام آباد میں آج سیاسی موحول خوب گرم رہا پی ٹی آئے کے چہمین عمران خان بنی گالوں میں نظر باند تو عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد راولپنڈی میں پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا رہے عمران خان کہتا ہے کہ حکومت جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لے وہ دو نوفمبر کے احتجاج میں ضرور شریک ہوں گے حکومت کسی کو شہریوں کے حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دے گی پنجاب حکومت کی ترجمان زیم قادری کہتے ہیں کہ پاکستان قوم نے اسلام آباد بند کرنے والوں کو سبق سکھا دیا ریاستی عملداری ہر صورت یقینی بنائے جائے گی وزیر مملکت برائے کیٹ تاریخ فضل چودری کا دو نوفمبر کو اسلام آباد راولپنڈی کے تمام تعلیمی دارے کھلے رکھنے کا اعلان اور تشدد احتجاج سے ریاست کو نقصان پہنچے گا قومی اساملی میں آپوزیشن لیڈرہ خوشید شاہ کہتے ہیں کہ حکومت پیپلز پارٹی کے مطالبات مان لے تو سارے جھگڑے قتم ہو سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ حالات خراب ہوں اور سب کچھ زیرو سے شروع کرنا پڑے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی انتظامیے نے پرم مظاہرے روکنے کے لیے آج مزید فوجی اور پیرا ملٹری دستے تائناب کیے رکھے میر وائز عمر فاروق سمیت کا ہی حریت رہنمان نظر بند جامعہ مسجد سرنگر کی جانب مارچ ناکام بنانے کے لیے کرفیو بھی نافذ رہا جہلہ میں زہریلی شراب پینے سے ہلاکتوں کی تعداد تیرا ہو گئے پانچ افراد تشویش ناک حالت میں راولپنڈی منتقل اور چین کا کہنا ہے کہ بھارت نے دلائی لاما کو عرونہ چل پر دے جانے کی جازت دی تو تعلقات خراب ہو سکتے ہیں چینی دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کو طبت کے معاملے پر چین کے موقف کا احترام کرنا چاہیے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی مصبت پالیسیوں کی بدولت ملک میں بجلے کی لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی ہوئی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا کوہارٹ میں گیس فرامی کے منصوبے کا افتتا کرنے کے بعد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کے عوام بخوبی جانتے ہیں صوبے میں کتنی تبدیلی آئی ان کا کہنا تھا کہ کوہارٹ سے کرک تک سڑک کی توسیق کی جائے گی وزیراعظم نواز شریف نے کوہارٹ میں موٹا ویج عدید ہسپتال اور کوہارٹ یونیورسٹی کے ومن کیمپس بنانے کا بھی اعلان کیا انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ملکی وسائل عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے قرچ کر رہی ہے وزیراعظم نواز شریف نے زلہ کانسل اور تحصیل کانسل کوہارٹ کے لیے دس کروڑ اوپے دینے کا بھی اعلان کیا پاک فوج نے ورکنگ باؤنڈری پر فارنگ سے پاکستانی فوجی کو شہید کی جانے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد دعویٰ دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر سے ہٹانے کی کوشش ہے بھارت ایسے بے بنیاد دعویٰ کے ذریعے ورکنگ باؤنڈری پر اپنا بھاری نقصان چھپانا چاہتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کا بے بنیاد دعویٰ اس مضمون پروپیگنڈر مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر سے ہٹانا ہے شیخ رشید کا لال حویلی راول پنڈی کا جلسہ اور عمران خان کی نظر بندی سے جڑوا شہروں کا سیاسی محول آج خاصا گرم رہا خان صاحب نے نظر بندی پر سر تسلیم خام تو کیا لیکن یہ بھی کہہ ڈالا کہ دو نویمبر کو بنی گالا میں حکومت پچاس ہزار پولیس اہل کار بھی تائنات کر دے گی تو وہ احتجاج میں ضرور شرکت کریں گے راول پنڈی میں شیخ رشید اپنا جلسہ کرنے میں کامیاب نہ ہونے کے باوجود بھی میڈیا پر دن بر چھائے رہے تو بنی گالا میں عمران خان تیری کے انصاف کی عالی قیادت کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے رہے اور میڈیا کے نمائندوں کو ان کا طویل انتظار کرنا پڑا جبکہ پیچی آئی کارکنوں اور پولیس کے درمیان دن بر بنی گالا میں آنکھ مچولی جاری رہی بات حکومت کے خلاف نعرے بازی سے بڑی تو پولیس پر پتھراؤں تک جا پہنچی شام پونے پانچ یہ قریب خان صاحب گھر سے باہر آئے اور شیخ رشید کے جلسے میں شرکت نہ کرنے کا ملبا پولیس پر ڈال دیا خان صاحب نے حسب روایت حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور سوال کیا کہ آخر انہیں کس قانون کے تحر نظر بند کیا گیا ہے عمران خان نے واضح کیا ہے کہ وہ کل پیچی آئی کی ریلی میں تو نظر بندی کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکیں گے لیکن دو نومبر کو ہر صورت احتجاج ہوگا عمران خان نے پولیس اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تنخواہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ملتی ہے اس لیے وہ حکومتی غیر قانونی احکامات مانے سے انکار کر دیں انہوں نے کہا کہ نیب کے ساتھ عدلیہ بھی ٹرائل پر ہے عمران خان نے کہا کہ بنی گالا آنے والے تمام راستے کنٹینر لگا کر بلاک کر دئیے گئے ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ حکومت نے وزیراعظم نواز شریف کے کوہارٹ کے جلسے میں کسی قسم کے رکاوٹ نہیں ڈالی حکومت دو نومبر کو پچاس ہزار پولیس والے بھی بنی گالا میں تائنات کر دیں تو وہ پھر بھی ہر صورت احتجاج میں شرکت کریں گے کارکن گرفتاریوں سے بچیں اور دو نومبر کی تیاریاں کریں فیصل صاحی اے نیوز اسلام آباد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد آج اپنے اعلان کے بعد جلسہ تو نہیں کر پائے لیکن سارا دن میڈیا پر چھائے رہے کبھی یہاں کبھی وہاں پولیس اور انتظامیاں سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے راول پنڈی کی گلیاں اور سڑکوں پر دن گزارا اور کمیٹی چوک میں موٹسائیکل پر دھواں دار انٹری بھی کر ڈالی شیخ رشید احمد راول پنڈی شہر کی گلیوں سے موٹسائیکل پر برامد ہوئے اور میڈیا کی ڈی ایس این جی وین پر بیٹھ کر سگار لگائے اور پولیس کو آنکھیں دکھائیں چھوٹا موٹا جلسہ بھی کر ڈالا شیخ رشید احمد نے اپنے خطاب میں حضب توقع حکومت کو کھری کھری سنائی اور کہا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے حمد ہے تو انہیں گرفتار کیا جائے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وعدے کے مطابق انہوں نے جلسہ کر دیا ہے اور اصل شو دو نویمبر کو ہوگا حکومت پنجاب کے ترجمان زہم قادری نے کہا ہے کہ قوم عمران غان کے جھوٹ سے تنگ آ چکی ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے زہم قادری کا کہنا تھا کہ حکومت کسی کو اٹھارہ کروڑ عوام کے حقوق غصف کرنے نہیں دے گی انہوں نے واضح کیا کہ ریاست تمام شہریوں کی حفاظت کی پابند ہے اور ریاستی عملداری ہر صورت قائم کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ قوم نے پاکستان بند کروانے والوں کو سبق سکھا دیا زہم قادری نے کہا کہ شیخ رشید جلسہ کرنے کے بجائے بارہ بجے لال حویلی سے غائب ہو گئے انہوں نے بتایا کہ وزیرال پنجاب نے عمران خان کو ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے لاہور میں وکلا گردی کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آ گیا پی ٹی آئے کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلاف مال روڈ پر احتجاج کے دوران وکیل نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ انتظامیہ خاموش تمہ شائع بنی رہی پی ٹی آئے وکلا نے ہائی کورٹ کے سامنے ٹائر جلائے ٹرافک بند کر دی مشکل سے دو چار شہریوں نے گزرنے کی کوشش کی تو ایک وکیل نے موٹر سائیکل پر جاتے شہری کو اس کے بچوں کے سامنے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا صدر سپریم کورٹ بار علی زفر نے وکلا کے رویے کے مضامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مطالبات کے حق میں احتجاج کرنا ہر شہری کا آئینی و جمہوری حق ہے اگر یہ احتجاج پر تشدد ہو تو اسے کسی صورت محضب نہیں کہا جا سکتا مزید آپ کو بتائے کہ وزیر مملکت برائے کیٹ تارک فضل چودری نے اعلان کیا ہے کہ دو نویمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے باوجود اسلام آباد کے تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے وزیر مملکت سے آج طالب علموں کے وفد نے ملاقات کی اس موقع پر تارک فضل چودری نے طالبہ کو یقین دلایا کیسے انتظامات کیے جائیں گے جن سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دھرنے کی وجہ سے عام شہری کی زندگی متاثن نہ ہو انہوں نے کہا کہ طالبہ مستقبل کے میمار ہیں جن کی تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے نجی تعلیمی اداروں کو بھی کھلا رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے قومی اساملی میں آپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ نے عوام کے جان و مال کے تحافظ کو حکومت کی اولین ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کہا کہ پور تشدد احتجاج سے ریاست کو نقصان پہنچے گا سکھر میں اپنی رہائشگاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خرشید شاہ نے کہا کہ ریاستی تشدد ملک اور سیاست کے لیے بہتر نہیں پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ لال حویلی شیخ رشید کی ذات ملکیت ہے اور ان کے نام پر ہے کوئی کسی کے پراپٹی کو خالی نہیں کروا سکتا خرشید شاہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ حالات غراب ہو جائیں تو سب کچھ زیرو سے شروع کرنا پڑے اپوزیشن لیڈر نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے مطالبات مان لے تو سارے جھگڑے خاتم ہو سکتے ہیں مقبوزہ کشمین میں بھارتی ظلم و تشدد کے خلاف تیسرے انتفادہ ایک سو باروے روز میں داخل ہو گئی ہے قابض بھارتی انتظامیہ نے آج وادی بھر میں اعتجاج مظاہر رکھنے کے لئے مزید فوجی اور پیرا ملٹری دستوں کو تائینات کیے رکھا جامعہ مسجد سرینگر کی طرف حریعت کانفرنس کے اپیل پر مارچ ناکام بنانے کے لئے کرفیو کے نفاظ کے ساتھ دیگر پابندیاں بھی آئیت کی گئی قابض فوج نے میر وائز عمر فاروق سمیت کئی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے یا پھر انہوں کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا جامعہ کشمین لیبریشن فرانٹ کے چیمن یاسین ملک کو بھی ہسپتال سے سرینگر جیل منتقل کر دیا گیا ہے